موسیقی اگر آپ نے جائن پر پیانا میں وہی سوال پھر سے دور رہا ہوں گا جو ابھی پریس پانچنس کے باہر کے رومرز یہ تھے کہ ایک نئی پارٹی بنی گی اور آپ لیٹ کریں گے لیکن آپ یہ انجائن پیسی کیوں یہ صحیح ہے کہ جتنے بھی ساتھی تھے ہم کوشش یہ تھی ان سب کی کہ ہم ایک میرے پاس آئے بڑا پن ہے میرے پاس آئے مجھے کہا اور کہا کہ ہم ایک نئی پارٹی بنا دیں گے یہاں تک نام بھی تجویز کیا تھا اور ایک جنڈا بھی بنا نیا تھا لیکن میں اس چیز کے خلاف مزاق تھا کیونکہ انٹیمیٹی جب ہم یہاں پارٹی بناتے ہیں ہمارا وقت بچ جاتا ہے اس سے ہمیں مزاق تھے جو ہوا بھی ہاتھ تھے اور آپ کے پٹی ٹاپ کے پار تو کوئی اور پارٹی بندی نہیں ہے اور اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے یہاں کشمیر میں لیکن اس کا نقصان ہو جاتا ہے آپ کے دوڑا رجوری یا آپ کا بونچ ہے یا آپ کا بانہال ہے یا آپ کا کشتوار ہے ان سب کو نقصان ہو جاتا ہے تو ذاتی طور میں اس چیز کے اس لئے خلاف ہوں حالانکہ جب اسمبلی تہلیر ہوتی دوزار اٹھارہ میں تو تب بھی ہمارے پاس میرے ساتھی آئے اور نکاف پاکی بنائیں گے تب بھی میں نے انکار کر دیا اور میں نیشنل کاف پر چلا گیا تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہماری پارٹی بنانے سے لوگوں کے معاملات جو ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچا چاہیے یا لوگوں کے جو سیاسی اعتبار سے جو ان کی خواہشیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا چاہیے تو ہم نے پارٹی بنانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر پاسبل دیکھا کہ پاسبل پلیٹ فارم وی بلس کانفرس لگا ہمیں اور اس میں جوائن کر لیا اور اس لیے بھی کہ ایک تو پارٹی بننے سے رکھ جائے دوسرا یہ کہ جو سجاد صاحبیں میرے سے کابینہ میں کھلی تھے جب میں نے سرکار کے دوران جب میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کرنا چاہیے اور کی بھی جو شاید وہ چیزیں تھیں جو ہم اکثر جلسوں میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم کریں گے لیکن ہماری عادت ہے بری عادت ہے کہ ہم جب سرکار میں آتے ہیں تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو ہم لوگوں کو جلسوں میں بتاتے ہیں یا جس پر ہم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں لیکن میں نے وہ سارا کر دیا جو میرے پاس ممتق تھا جس پر لیے ہم نے ووٹ لیا تھا اس سے کیا ہوا اس سے تب بھی میرے پی ڈی پی میں بہت مشکلات آئیں میرے کلیگز وہاں پہ میرے خلاف ہو گئے انہیں میرے خلاف سازش کی نبردازمائی کی یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایک پر میرے دو تین کلیگز نے میرے ایک سیکریٹری کو کی تو نہیں تھی اس وقت مجھے میرے ساتھ ہمدردی بھی جتائی اور افسوس کا اظہار بھی کیا اور مجھے شباشی بھی تھی کہ میں اتنے مشکل حالات میں یہ کام کر رہا ہوں اور حالا کی مجبوری ان کی نہیں تھی میرے پاس آنے یہ دوسری پارٹی میں تھی لیکن کیا کیونکہ کہیں کہیں ان کو لگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اس نے نہیں بنایی کیونکہ وہ ڈیوائی ڈھونزے اور ایک ریزنل پارٹی ہوں چاہیے نیشنل کانسنس بھی ریزنل پارٹی تھی آپ اسی نے کیوں نہیں میں تو اس میں تھا نکل کیوں آئے مہنے پہلے گنشو بھی دیا تھا اس کو بی جی بی جی دی کے حوالے سے میں نے سببات پوچھے تھے کہ اگر آپ نے کوئی بات کہی اس کا اللہی عمل کیا ہوگا کیسے آگے پڑھنا نہیں ایک وہ دوسرا اس کے بعد دلیمٹیشنل کمیشن بھی میں نے سوال اٹھنا کی کیوں بائیک آٹ کیا تو مجھے لگا کہ شاید میرے حساب سے حالانکہ میں بڑا کمفورٹیبل تھا بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ بہت عزت دی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ذہن کو فروغ نہیں ملتا ہے یا ذہن کے دروازے واہ نہیں ہو جاتے ہیں یا جو آپ کے خیالات ہیں وہ کہیں شیئر نہیں ہو جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نے نکل آیا اس سوال کا ابھی تک نیشنل کانفرنس نے جواب نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں آپ سے کیا دکت رہی ہے نیشنل کانفرنس کیوں جواب ہی نہیں دیتا ہے وہ آپ ان سے پوچھے جواب کی نہیں دیا مجھ سے کی بوچھتے ہیں کیونکہ اس میں نورخ نے تو بہت سارا اب اس میں آپ کے آنے سے تو اور جارا یہ بضبوت ہو جائے گی یہ آرے نہیں جو دیس بارا یہاں پہ میٹو دسکورس اس کو کہاں پاتے ہیں آپ فیوچر دسکورس آپ کو بات چیت کرنے کے بات تیہ کرنا ہے that's very important فیوچر دسکورس کو آپ ایوے نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں اس پہ اب ہم آج جوائن کر لیا ہے اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ we'll see کہ کس طرح سے لوگوں کو سچ بتائیں اور حقیقت حال سے آشتہ کرائیں اور کوئی اسی غلط بات نہ کہیں اور جو بات ممکن ہو اس پہ اس ڈگر پہ چلیں گے انشاءاللہ